معصوم فرمات ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز اور نعمت جو خدا اسے سلب کرتا ہے وہ نعمتی آئے حق و باطل کی پہچان کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتا حق کیا ہے باطل کیا ہے رزق حلال کیا ہے رزق حرام کیا ہے گناہ کیا ہے اچھائی کیا ہے وہ سمجھ جاتا ہے ہیلے وسیلے کرتا ہے ایک گناہ کو کرنے کے لئے کیوں؟ یہ اہل و بیت کی ولایت سے کیا ہو چکا ہے دور ہو چکا ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا یا علی کہنا بہت آسان ہے لیکن علی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے یہ ہم کیسے رہے گے فرمایا پہلی شرط ولایت علی ابن عبی طالبی ہے کہ اے مؤمن تو ولایت عملی میں داخل ہو جا اور ولایت عملی میں تب تک داخل نہیں ہوتا فرمایا جب کوئی مؤمن علی کی ولایت یعنی علی بلی اللہ پڑتا ہے گوہ ایک دنیا کو اعلان کر کے کہتا ہے آج کے بعد میرے دل پر نہ شیطان کی حکومت چلے گی نہ یزید کی حکومت چلے گی اگر میرے دل کا کوئی حاکم ہے تو علی ابن عبی طالب ہے